موسیقی اور آپ ان چیزوں سے پریشان ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو ان سب کوئیسن کے آنسر چاہیے تو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں سو لیٹس سٹار دا ویڈیو لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں اب موف کرتے ہیں ویڈیو کی طرف سب سے پہلے تو آخر انسائنٹی ہوتی کیا ہے انسائنٹی ہماری بوڈی کا ایک نیچرل رییکشن ہے اگر میں آپ کو آسان انفاظ میں سمجھاؤں تو پدرت نے ہماری بوڈی کو ایسا بنایا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی ایمرجنسی یا سٹریس کی سیچویشن ہوتی ہے تو ہمارا پائنٹ ہماری بوڈی کو اس سیچویشن کو فیس کرنے کے لیے تیار کرتا ہے اس تائم پر تھوڑی بہت انسائنٹی ہونا نیچرل ہے جیسے کہ ایکزیم سے پہلے یا پھر جوب کے بعد تھوڑی سی انسائنٹی ہوتی ہے اور اس کیس میں تھوڑی سی ہارڈ پیٹ بھی انکریز کر جاتی ہے یہ سب ایک نوربن پروسیس ہے لیکن پریشانی کی بات کب ہے جب یہ انسائنٹی بغیر کسی وجہ کے بہت زیادہ ہو ہر وقت آپ پر خوف کی ایک کنڈیشن رہے یا پھر ہر ٹائم آپ کو گھبراہات اور گھوٹر محسوس ہو دن کی تھڑکت تیز ہو جائے اچانک سے یا پھر پسینے آنے لگے ہارڈ پاؤں ٹھنڈے ہو جائے تو اس ٹائم پہ اسے انسائنٹی ڈس آرڈر کہتے ہیں انسائنٹی ڈس آرڈر بہت سی ٹائمز کا ہوتا ہے کچھ لوگوں کو تو آئیڈیا ہی نہیں ہوتا ہے کہ انہیں انسائنٹی ڈس آرڈر ہے اس لیے میں آپ کے ساتھ کچھ ٹائمز ڈسکس کروں گی اور اس کے بعد میں تھوڑی سی انفرمیشن دوں گی تاکہ آپ جج کر سکیں گے آپ کو کوئی انسائنٹی کا پرابلم تو نہیں ہے سو سب سے پہلی ٹائم ہے جنرلائزڈ انسائنٹی ڈس آرڈر اس سیچویشن میں آپ کو بغیر کسی وجہ کے ہر ٹائم بہت زیادہ خوف اور گھٹر محسوس ہوتی ہے اور گھبرہار کی کیفیت رہتی ہے سیکنڈ ٹائم پیس پینک ڈس آرڈر اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چیز کا آپ سے سامنا ہو جاتا ہے یا پھر کوئی ایسی سپیسپک سیچویشن آ جاتی ہے جس میں آپ بہت زیادہ گھبرا جاتے ہیں اور آپ پر خوف تاری ہو جاتا ہے اور اس کنڈیشن میں آپ کو پینک اٹیک بھی آ سکتا ہے پینک اٹیک میں آپ کے دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی چیسٹ میں پین ہوگی یا پھر ہاتھ پانک تھنڈے ہو جائیں گے اور آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ کو ساس نہیں آ رہا یا پھر تہیر آپ کو ہارٹ اٹیک ہونے والا ہے جیسا آپ نے اکثر لوگوں سے سنا ہوگا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں پانی سے بہت زیادہ خوف آتا ہے کچھ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہائٹ سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے تو ایسے کچھ لوگوں کو سپیسپک فوبیاز ہوتے ہیں کوئی ایسی خاص چیزیں ہوتی ہیں جنہیں دیکھ کر انہیں بہت زیادہ خوف و غبرہت محسوس ہونے لگتی ہے ایک عام انسان کو اتنا زیادہ خوف و غبرہت محسوس نہیں ہوتی لیکن جنہیں انسانیٹی ڈس آرڈر کا پرابلم ہوتا ہے انہیں ان چیزوں سے بہت زیادہ خوف و غبرہت ہوتی ہے اس کنڈیشن میں جب آپ اکثر لوگوں سے مرتے ہیں اپنی ڈیلی روٹین میں تو آپ کے مائنڈ میں ایک خوف رہتا ہے ایک ڈر رہتا ہے کہ کہیں سب لوگ آپ کو observe تو نہیں کر رہے ہیں اور اگر کر رہے ہیں تو آپ سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے جس کی وجہ سے آپ کو دوسروں کے سامنے شرمیتگی اٹھانی پڑے یا پھر آپ کا مزاب گھایا جائے یہ کنڈیشن آپ کے ساتھ ہر ٹائم رہتی ہے جب بھی آپ اپنے سوشل سرکل میں جاتے ہیں یہ بھی ایک انزائیٹی رس آرڈر کی ہی ٹائپ ہے سپریشن انزائیٹی رس آرڈر اکثر جو لوگ اپنے پیاروں سے بہت زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں یا پھر کوئی ایسا شخص ہوتا ہے جسے وہ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں جس کے ساتھ بہت اٹیچ ہوتے ہیں تو جب وہ شخص ان سے دور ہو جاتا ہے کچھ ٹائم کے لیے تو ان کے مائن میں عجید سے خیال آنے لگتے ہیں نیگیٹیو تھوڑس آنے لگتی ہیں کہ کہیں اس کے ساتھ کچھ ہو نہ گیا ہو کہیں ہدا نہ خاص ہے ایکسیڈنٹ نہ ہو گیا ہو تو اس طرح کی بہت سی نیگیٹیو تھوڑس آتی ہیں انسان کے مائن میں یہ بھی انزائیٹی رس آرڈر کی ہی ٹائپ ہے اس کے علاوہ کچھ لوگ جو ڈرگز استعمال کرتے ہیں جب وہ ان ڈرگز کو چھوڑتے ہیں تو ان کے سائیڈ ایفیکٹ میں بھی انزائیٹی ڈس آرڈر ہو سکتا ہے یا پھر آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو سب فیملی والوں کے ساتھ کافی زیادہ کھلتے ملتے ہیں لیکن جب وہ باہر کے کسی انسان کے پاس جاتے ہیں تو وہاں پر وہ بولتے نہیں ہیں سکول میں نہیں بولتے ہیں یا پھر وہ اپنی سوشل گیترینگ میں وہاں پہ وہ بہت چپ رہتے ہیں تو ایسے بچوں کو بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی انسائیٹی کا پرابلم ہو تو آپ کو ان پر فوکس کرنا چاہیے اب بات کرتے ہیں کہ انسائیٹی ڈس آرڈر کیوں ہوتا ہے اس کے کیا قوزیز ہو سکتے ہیں سب سے پہلا قوز تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے انسائیٹی ڈس آرڈر آپ کی فیملی میں رن کر رہا ہو مطلب کہ جنیٹیکلی بھی ٹرانسفر ہو سکتا ہے کسی فیملی میں کسی شخص کو انسائیٹی ڈس آرڈر کا پرابلم ہو سیکنڈ کاؤزیز انوارمنٹل سٹریس مطلب کہ آپ نے کوئی لائف میں بہت سے ایسے سٹریس دیکھا ہے بہت زیادہ پریشانیاں دیکھی ہیں بچپن سے ہی تو اس وجہ سے بھی آپ کے دماغ پہ بہت زیادہ دباؤ آجاتا ہے اور آپ چھوٹی چھوٹی سی بات پہ بہت زیادہ سٹریس لینے لگتے ہیں تو وہ بھی انسائیٹی ڈس آرڈر کی کاؤز بن سکتا ہے نورملی ہمارے برین کا کچھ پارٹ ہمارے بوڈی کو کنٹرول کرتا ہے ہمارے ایموشنز کو کنٹرول کرتا ہے لیکن کبھی کبار ایسا ہوتا ہے کہ اس پارٹ میں کوئی پرابلم آ جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ ایموشنز کو بہت زیادہ ہائیلائٹ کر دیتا ہے اور اس وجہ سے بھی آپ کو چھوٹی سی بات پہ بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے یا بھی انسائیٹی ڈس آرڈر ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت سے فاظز ہو سکتے ہیں جیسا کہ چائلڈ ایمیوز یا پھر آپ کو کوئی ایسی میڈیکل کنڈیشن ہے کوئی ایسی دیماری ہے اس کنڈیشن میں بھی آپ کے انسائیٹی ڈس آرڈر کے جانسز بڑھ جاتے ہیں انسائیٹی ڈس آرڈر جن لوگوں کو ہوتا ہے ان کو ایسے کیا سیمٹمز اپیار ہوتے ہیں یا آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ کو انسائیٹی ڈس آرڈر کا پروپلم ہے یا نہیں تو اس کے کیا سیمٹمز ہو سکتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو ڈر اور خوف ہر ٹائم لیتا ہے ایسا لگتا ہے کہ کوئی خطرے کی بات ہے ہاتھ اور پاؤں تھنڈے ہو جاتے ہیں اور سون ہو جاتے ہیں سانس لینے میں بہت مسئلہ ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کہ سانس بند ہو رہا ہے یا بھی دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے موہ خوشک ہو جاتا ہے پڑھتے کھیچ جاتے ہیں اور آپ ان چیزوں کو آبوائیڈ کرتے ہو جن سے آپ کو پریشانی ہو اور نید میں بھی بہت زیادہ مسئلہ آتا ہے سو یہ کچھ سائنز ہوتے ہیں جسے آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ آپ کو انسائیٹی ڈس آرڈر کا پروپلم تو نہیں ہو رہا اگر اس میں سے کوئی بھی سائن آپ کو آفیر ہوتا ہے تو اسے اگلون مت کریں اور فوراں سائیکیٹری سے یا بھی کسی اچھے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں لیکن آپ کو ان سب چیزوں سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ انسائیٹی ڈس آرڈر کا بہت اچھا ٹریٹمنٹ موجود ہے اور بہت افیکٹیو ہے جب آپ کسی ڈاکٹر سے کنسلٹ کرتے ہیں تو وہ آئیڈیا لگاتا ہے کہ آپ کو انسائیٹی ڈس آرڈر کا پروپلم تو نہیں ہے اگر اسے ایسا لگتا ہے تو وہ آپ کو فردر سائیکیٹریس کے پاس رہ پڑ کر دیتا ہے اکثر اوقات پیشنٹس آتے ہیں امرجنسی میں کہ مجھے ہارٹ اٹیک ہونے والا ہے لیکن اس کنڈیشن میں ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے لیکن انہیں اصل میں انسائیٹی کا پروپلم ہوتا ہے انہیں ایسی کنڈیشن لگتی ہے کہ ہمیں ہارٹ اٹیک ہو جائے گا اب سائیکیٹریس آپ کا کیسے علاج کرے گا سائیکیٹریس کے پاس کافی آپشنز ہوتے ہیں آپ کا علاج کرنے کے سب سے پہلے تو میڈکیشن بھی دی جاتی ہیں کچھ دمائیاں ایسی دی جاتی ہیں جو آپ کے دماغ کو ریلیکس کرتی ہیں آپ کو ریلیکس کرنے میں ہیلپ کرتی ہیں لیکن یہاں پہ میں ایک میت کر دوں کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ دمائیاں استعمال کرنے سے آپ ان کے عادی ہو جائیں گے بلکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ ان کے عادی بلکل نہیں ہوتے ہیں اگر آپ ڈاکٹر کے مطابق وہ دمائیاں پر یوز کرتے ہیں اور اسی کے کہنے کے مطابق وہ دمائیاں چھوڑتے ہیں تو آپ کو ایسا کوئی بھی پرابلم فیس نہیں کرنا پڑتا سو جسٹ ریلیکس نیکس سائیکو تھائرپی ہوتی ہے جس میں آپ سے بات کی جاتی ہیں اور آپ کی سب کمپلینٹ سنی جاتی ہیں کہ آپ کو کسیس کا خوف ہے یا پھر آپ کو ایسا کیا پرابلم ہے جس سے آپ کو انسائیلی بھی سورڈر ہو رہا ہے ڈاکٹر آپ کو اس کے مطابق سجسٹ کرتا ہے کہ آپ اپنی انسائیلی کو کیسے کنٹرول کریں جس میں آپ کو انچیوں سے فیس کرویا جاتا ہے جن سے آپ کو بہت زیادہ خوف آتا ہے یا پھر ڈر لگتا ہے جیسے کہ انسائیلی کے پیشنٹ اس سے کافی زیادہ خبراتے ہیں اگر کوئی بھی ایسا کام کریں گے اور ان کی ہارڈویٹ تھوڑی تیز ہو جائے گی تو انہیں بہت زیادہ انسائیلی ہو جاتی ہے پریشانی ہو جاتی ہے تو انہیں کچھ ایکسرسائز کروائی جاتی ہے کیونکہ نوری بھی ایکسرسائز میں ہارڈویٹ انکریز کرتی ہے پسینا آتا ہے تو اس میں کوئی انسائیلی کا پرابلم نہیں ہوتا تو اس طرح انہیں کچھ چیزیں دکھائی جاتی ہے کہ دیکھیں یہ کام کرنے سے بھی آپ کو کچھ نہیں ہوا کیونکہ انسائیلی کے پیشنٹ کو ایسا باتا ہے کہ اسے ہارڈ اٹیک آجائے گا اور اس کی ہارڈویٹ تھے ہوگی I hope this video will be helpful for you اور آپ کے سب questions میں clear ہوگے ہوں گے اگر آپ کا پیل بھی کوئی questions ہیں تو آپ کو دیکھیں کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں پیچھ ویڈیو تک کے لیے I love you guys